جب قربانی کی تھی تو کس کے لیے کی تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیاہ پیروں سیاہ پیٹ اور سیاہ آنکھوں والا مینڈا حاضر کیا گیا اللہ کرے کبھی ایسا مینڈا ہمیں بھی مل جائے تلاش کرے تو شاید مل جائے پیٹ بھی سیاہ ہو آنکھیں بھی سیاہ ہو اور پیر بھی سیاہ ہو پیارے جملے ہیں نا کہ سیاہی میں دیکھتا ہو سیاہی میں چلتا ہو سیاہی میں بیٹھتا ہو تو ایسا کر مینڈا ڈونڈ لیا جائے یہ چت کبرا بھی کہلاتا ہے الگ الگ رنگ ہو گئے اب نبی پاک نے چھوڑی تیز کی اب پیارے آقا علیہ السلام نے مینڈے کو لٹایا رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے زباہ کیا اور زباہ کرنے کے بات پتہ کیا دعا کی بسم اللہ اللہم تکبل من محمد و من امت محمد اے سبحان اللہ ذرا سوچو میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے ساڑھے چودہ سو سال پہلے نبی پاک ہم سب کے لئے قربانی کر رہے ہیں اچھا ایک تو ہوتا ہے نا اب ذرا اس کی اور عشق والی دیرہ پہلے اس کا ترجمہ سن لو اللہ کے نام سے اللہ پاک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ قربانی قبول فرما اچھا یا تو نبی پاک ایک جانور اپنے لئے زباہ کرتے ایک امت کے لئے کرتے یہ بھی ٹھیک تھا مگر مبارک ہو کہ جس جانور میں نبی پاک نے اپنے لئے قربانی کی اسی میں ہمارا بھی حصہ شامل کر لیا یہ اور کتنی خوبصورت بات ہے یہ نبی پاک کا خاصہ ہے کہ آپ جتنے لوگوں کا حصہ اس میں شامل کریں لیکن بات کیا ہے ہمیں بھولے نہیں ہیں ہمارے آقا جن کو اللہ نے نوازا ہے نا یہ احسان تو کیا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں پھر بھی پورا نہیں ہوگا لیکن اٹ لیسٹ جب جب قربانی کرو نا اپنے آقا کے نام کی قربانی ضرور کرو ان کے احسان سواب کے لئے قربانی وہ ہمیں نہیں بھولے انہی کا صدقہ ہم خواہ رہے ہیں تو ہمیں بھی انہیں یاد رکھنا چاہیے اور کیا ہی اچھا ہو کہ اگر مثال کے طور پر اللہ نے نوازا ہے دو تین جانور کر رہے ہیں تو جو گھر میں سب سے اچھا تگڑا بہترین جانور ہو نا آپ کے ان جانوروں میں سے وہ نبی پاک کے نام پر قربان کریں کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے